بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عباد الرحمن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے لائف میں اتنا کچھ حاصل کیا سیکھنے کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو عطا ہوا علم اس میں سے ہم نے فیضیاب اس سے ہم فیضیاب ہوئے اب اس کا کام اب ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ کام ہے جو ہم نے علم حاصل کیا اس پر عمل کی ضرورت بھی ہے اور خاص طور پر دین اسلام کی نظام کو لانے کی بہت ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ لوگ دین کا اس نظام قائم کر کے آئے ہو میرے لئے کیا کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھ لیں کہ آپ میرے لئے کیا کر کے آئے ہو تو آپ لوگ ہوگے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے زکاة دی ہے حج کی ہے اور روزہ رکھا ہے یہ سب کام کی ہیں تو دیکھا جائے ایک دوسری نظر سے روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی طریقے سے زکاة بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لئے دیتا ہے اور نماز وغیرہ یہ سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں لیکن دیکھا جائے اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں صرف دو چیز ہے جس کا لوگوں کو زرہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے زکاة ہو گئی اور روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے زرہ زیادہ بنتے ہیں امین لیکن یہ بھی دیکھا جائے اگر ایک دوسری نظر سے یہ ہم اپنے لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم اپنے لئے کر رہے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کے نظام کو لانے کے لئے اس کے لئے کیا کیا اصل بات جو ہے وہ یہ ہے تو اس نظام کو لانے کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور ایک عمر لگتی ہے انسان کی تو لوگوں کا کام ہے تو آج سے ہی اس کی جدو جہد کریں آج سے ہی نہیں بلکہ اب ہی سے ہی پہلے اپنی ذاتیات پر دین کو لائیں اور عبادات یہ تو کریں کریں لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں قرآن پاک اور حدیث سے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام اہلِ بیت اور انبیاء کرام خاص طور پر اور اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے فضل اس سے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں ساتھ ساتھ میں ایک جماعت بنائیں دین پر چلنے والی اور دین کے نظام کو لانے کی جدو جہد کرنا شروع کریں کیونکہ آج آپ اپنی سوچ بنائیں گے تب ہی کل کو جا کر کچھ ہوگا انقلاب چند منٹوں میں آنے کا نام نہیں ہے انقلاب آنا ہوتا اگر فوراں آسکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منٹوں میں لے آتے یا فوراں آجاتا ان کے ذریعے کیونکہ دنیا میں سب سے افضل تو وہی شخص تھے اگر انسانوں کی عدم سے بھی دیکھا رہے ہیں کیونکہ عیسائی یہودی یعنی کہ دنیا کا اگر وہ دیکھے نا ٹوپ ہنڈرڈ مین یعنی کہ وہ ایک عیسائی نے بک لکھے دی اس میں دنیا کے سو افضل انسانوں کو چنا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو سب سے ٹوپ پڑ لے کر آئے تھے تو اب دیکھیں وہ کرسچن تھے تو انہوں نے لیکن ٹوپ پڑ لائے تو اسی طریقے سے وہ جب ان کو انقلاب لانے میں اتنا ٹائم لگا تو ہمیں بھی انقلاب لانے میں فوراً ایک ادم انقلاب نہیں آئے گا ہمیں جدو جہد کرنی پڑے گی لوگوں کو کھینچنا پڑے گا دین کی طرف نرمی سے پیار محبت سے اور لوگوں کو مائل کرنا پڑے گا اسلام کی طرف اور جب اتنی طاقت آ جائے کہ ہم اسلام کو نافذ کر سکیں تو باطل نظام کو ختم کر کے ایک اچھا نظام بہتر نظام وہ لانا ہوگا تو اس کے لئے جدو جہد کریں اور کوشش کریں اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے آمین ہمارا ایمان پر خاتمہ اور اللہ کی رضا کے لئے کسی دکھاوے دھوکے دہی یا دنیا داری کے لئے کچھ بھی نہ ہمارا جو کچھ لکھاو ہمارا آخرت میں لکھاو تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے تو اس کے لئے ذرا محنت کریں اور جدو جہد کریں خالی دنیا کو پریفر نہ کریں آخرت کو بھی پریفر کریں اور دنیا میں صرف نیکی نہ پھلیں برائی سے بھی روکیں کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور دین کے نظام کو لانے کی ضرور جدو جہد کریں تو اس کے لئے یہی کہنا تھا اللہ حافظ